بھارتی وومنس نے آسٹریلیا میں لہرائے تیرنگا آسٹریلیا کو پٹکنی دے کر وشب کبھ 2020 میں جیت کے ساتھ کیا آگاز نمشکار دوستو آئی سی سی وومنس ٹی ٹویٹی وشب کبھ 2020 کی شروعات آج سے ہو گئی ہے وشب کبھ کا پہلا میچ آج گروپ اے میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا سنڈنی کے شوگرون سٹیڈیو میں کھیلے گئے اس میچ میں آسٹریلیا نے ٹوہ جیت کر گیند بازی چنی پہلے بھلے بازی کرنے آئی بھارتی ٹیم کی شروعات بہت بڑیا رہی پہلے چار اوورز میں دس سے اوپر کی ایوریج کے ساتھ بھارت نے بنا کوئی وکٹ کھوے 41 رن بنائے جس میں شفالی ورمانے پندرہ گیندوں پر تابرتو اور 29 رن جڑے 41 رن پر پہلا وکٹ گرتے ہی بھارت کی پاری ایک دم سے لڑکڑا گئی مگر نمبر پانچ پر بھلے بازی کرنے آئی دپتی شرمانے لا جواب پاری کھیلتے ہوئے شارج گیندوں پر تین چوکوں کی مدد سے ناباد 49 رن بنائے جس کی مدد سے بھارت 20 اوور میں 132 رن تک پہنچ پایا 133 رنوں کا آسان سا لکش آسٹیلیا کو پہاڑ کے چڑنے جیسا لگا جس کو چڑھتے چڑھتے آسٹیلیا کی پوری ٹیم 115 کے سکور پر ہی ڈھیر ہو گئی جہاں آسٹیلیا کے نوم بلے باز دھونکوں کے سکور تک بھی نہیں پہنچ پائے وہاں آسٹیلیا کی ایلیسا ہیلی نے 51 رنوں کی بہترین پاری کھیلی بھارتی لیکسپینر پونم یادب کی فرقی میں آسٹیلیا کے ایک کے بعد ایک بلے باز فستے چلے گئے پونم یادب نے چار اوورس میں 19 رن دے کر چار وکٹ ہٹکے وہی شکہ پانڈے نے بھی تین وکٹ اپنے نام کیے یہ وردست گیند بازی کے چلتے بھارت نے یہ میچ 17 رنوں سے جیت کر وشب کب 2020 میں جیت کے ساتھ ٹورنامنٹ کا آگاز کیا لا جواب گیند بازی کرنے کے لیے پونم یادو کو مین او دا میل کے پرسکار سے نوازا گیا